بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک فرائیڈ نوڈل کی ایک زبردست اور یونیک ریسپی بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں مزیدار سی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک عدد بول لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے تین عدد انڈے انڈوں کو ڈالنے کے بعد ہم ان کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اب دو چھٹکی یہاں پر ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور اس کو بہت زیادہ پھینٹیں گے انڈوں کو جتنا زیادہ آپ پھینٹیں گے انڈہ اتنا زیادہ پھولے گا اور ٹیسٹی لگے گا یہاں پر دوسری طرف ہم ایک عدد پھین لیں گے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا چلے کا فلیم یہاں پر بلکل لو ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے انڈے یہ جو ہم نے پھینٹ کے رکھے تھے اور انڈوں کو ہم اچھی طرح سے توڑ لیں گے یہاں پر آپ دیکھئے کہ موٹا موٹا ہم نے ان کو توڑ لیا ہے اور یہاں پر اب ہم اسے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک پکا لیں گے یہاں پر انڈہ بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے فلیم کو آف کرتے ہیں اور اسے کسی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں آگے کے پراسس میں اور یہاں پر ہم پھر سے ایک پین لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تری ٹیبل سپون ہمارے پاس بری کٹ کی ہوئی پیاز ہے پیاز کو یہاں پر ہم پکائیں گے ایک سے ڈیڑھ منٹ پیاز یہاں پر بہت اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہونے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس باریک کٹنگ کی ہوئی ہری مرچے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے یہ ایک چھوٹے سائز کا ٹیماترہ جس کو باریک کٹ کر لیا ہے اور ان تینوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے پکا لیں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں مسالہ یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے بون لیا ہے اور اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ پاورڈر مسالے آئٹ کرنے کی یہاں پر ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاورڈر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے خشک دنیا پاورڈر ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاورڈر اور دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور ایک منٹ ان پولڈر مسالوں کو بھی بوننے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ ہمارے پاس پانی ہے اور یہاں پر میڈیم فلیم کر کے اس پانی کو ہم اچھے سے اُبال آنے دیں گے یہاں پر آپ دیکھئے کہ پانی میں کتنے اچھے سے اُبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ کنور نوڈل کا ہمارے پاس ایک پیکٹ ہے چٹ پٹا فلیور میں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آپ کوئی سا بھی فلیور لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں سے یہ جو مسائلہ نکلتا ہے وہ بھی ہم ہاف ڈال دیں گے اور اب ہم یہاں پر اس کو دو سے تین منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ پانی اچھے سے خوشک ہو جائے اور نوڈلز بھی ہمارے گل جائے یہاں پر دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں ان کو بلکل لوک لیم پر کور کیے ہوئے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نوڈلز ہمارے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو انڈے ہم نے پکا کے رکھے ہوئے تھے اور ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد چلتے ہیں فائنل لوک کی طرف آپ لوگوں کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ مزیدار سے ایک فرائیڈ نوڈل بن کے ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پر دیکھئے کہ کتنے ڈلیشیس طریقے سے ہم نے ان کو بنا کے تیار کیا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں بہت زیادہ مزیدار لگتے ہیں ان کے اوپر ہرہ دنیا سپرنکل کریں گے جو کہ بہت خوبصورت لگے گا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو چھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مت چاہیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ